ہائے فرینڈز بیکم ٹو اثردار آئی روید دوستو بال توڑ گی سمجھ سے اب بہت کومن ہے کسی کو کبھی بھی ہو جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ بھائی بال توڑ کو آپ گھر پر کیا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے کچھ گھرے لوگ نسکے ہیں دوستو جو کہ آپ کو جانا ضروری ہے آفٹرال فائنالی آپ ٹریٹمنٹ تو کرائیں گے ہی اس کا لیکن کئی لوگ جو ہے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں کئی وار ٹریٹمنٹ سوچتے ہیں گھر میں ہی ہم کچھ نہ کچھ لگا لیں تو جانکاری ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی کام کرتی ہیں اس لئے ہم نے یہ چینل کھولا ہے دوستو اثردار آئی روید کیونکہ یہاں پہ صرف آپ کو آئی روید ہوم ریمیڈیز کی جانکاری ملتی ہے تو پلیٹ جو سبسکرائب اور چینل اثردار آئی روید سمجھتے ہیں بال توڑ کا ہرول ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے دیکھئے بال توڑک ایک نارمل فوڑا ہوتا ہے جب بھی آپ کا بال ٹوٹتا ہے تو وہاں پہ فوڑا بن جاتا ہے یہ فوڑا نارمل فوڑے سے علاق ہوتا ہے کیونکہ درد بہت کرتا ہے وہ بڑھتا ہے دیر دیر اسے انگلز میں بولتے ہیں دوستو میڈیکل کی بحثہ میں فولیکلائیٹس بولتے ہیں دوستو فولیکلائیٹس کی پرولم ہے جب آپ کے ہر فولیکل نکلے گا تو اس جگہ پہ بیکٹریال انفیکشن بڑھ جاتا ہے بیکٹریاز گروت کرتے ہیں پس بننے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا دوستو آپ کو درد ہوتا ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں even گرامیڈ چھتروں میں جائیں گے تو لوگوں کو کم جانکاری ہوتی ہے تو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ درد کے مارے آدمی نہ سو پاتا ہے نہ ہی اٹھ پاتا ہے بہت زیادہ تقلیب بڑھ جاتی ہے پھر فائنالی اس کو جو چھوٹا سا انسیجن کرنا پڑتا ہے پھر وہ بہت دکھت آتی ہے سو کئی بار مو نہیں بن پاتا ہے تو مو بنانے کی ہم نے ویڈیو بنایا کہ اگر بال توڑ میں مو نہیں بن پا رہا پس نکلنا ہے تو کیا کرنا ہم نے ویڈیو بنایا آپ دیکھ رہی جگہ تو یہاں پہ گھر پہ کیا کر سکتے ہیں ہلدی کی گھر پہ آپ کو کچن میں ملے گا ہلدی سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہلدی ایک نیچرل انٹی بیکٹریل ہوتا ہے دوستہ ہلدی کو آپ دودھ میں ملا کے پی سکتے ہیں تو بہت چلدی آپ کا بیکٹریلیا کی گروت ختم ہو جائے گی جو پس بن رہی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا پس بننا بند ہو جائے گا تو ہلدی دودھ پی سکتے ہیں یا ایون ہلدی کو آپ ادرک میں پیس کر پیسٹ بنا لیں اور لگا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک انٹی سیپٹک پروپٹی ملے گی ٹھیک ہے پی بھی سکتے ہو لگا بھی سکتے ہو سب جگہ سے سرکچے تھا کوئی نقصان نہیں دوسرا یہاں پہ دوستوں پیاج کی بات کی جائے تو پیاج کے اندر دوستوں ایک پرکار سے انٹی سیپٹک پروپٹیز تو ہوتی ہیں تو آپ پیاج کا زیادہ زیادہ سیون کریں اپنے کھانے پینے مصور سامل کریں سالات بغیرہ لے سکتے ہیں لیسن کی بات کی جائے تیسرا نمبر لیسن لیسن کے اندر دوستوں انٹی انفلیمنٹری پروپٹیز ہوتی ہیں تو چاہے تو لیسن کا پیسٹ بنایے اور اپنے گھاو پہ لگا سکتے ہیں تو سوزن کم ہوگی اور بہت جلد ریکاوری بھی ہوگی لیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد آپ کی سوزن کم ہو جائے گی آپ کا فوڑے جو بڑا رہا ہے وہ پس بننا بند ہو جائے گا اب آتی بات کی انٹی سیپٹک لے اور کیا لگایا جا سکتا ہے کیونکہ لیسن آپ ہر جگل لگا کرنے گھوم سکتے ہو نہ ہی زیادہ لمبے سمیتر لگا سکتے ہیں تو اس کا سیپٹیوٹ ہو سکتا ہے دوستوں نیم کے پتے نیم ایک بہت اچھا ایک پلانٹ ہے دوستوں پیڑ ہے جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی انٹی سیپٹک پروپٹیز رکھتا ہے اور ٹاکسنز کو بھاہر نکالنے میں ہرپ کرتا تو آپ چاہیں تو نیم کی پتیوں کو لے کر عبال کر ان کو پیچ سکتے ہیں اور ایک لیپ بنا کر لگا سکتے ہیں تو بہت حد تک آپ کا جو بال توڑ ہے وہ وہیں کے وہیں رک جائے گا اور آپ کی سوجن اور درد ختم ہو جائے گا پھر بھی دوستوں اگر آپ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں تو ان سب ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کو دوستوں اس کی پس نکالوانا پڑے گی اور اس کی ڈریسنگ کرانا پڑے گی تو یہ چیز جرور سے آپ دیکھئے گا اور ہم نے بنایا ہے پورا ایلوپیتک ٹریٹمنٹ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں گیانیر بلوکس پہ ہے گیانیر چینل پہ دوستوں گیانیر بلوکس بھی حالانکہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلوکس پہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو پورا ایلوپیتک ٹریٹمنٹ دیکھنا ہے تو آپ گیانیر پہ جا سکتے ہیں چکے اور واقعی آپ ہر بلوکس کے روپ میں یہ چیز کر سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو آئے ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے گا اور چینل اپنائے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اثردار آئے ہوئے ملتے ہیں آپ ساکھے ویڈیو جب تک لیے دوستو جائن ونماترم ملتے ہیں آپ ساکھے ویڈیو